مزید ناظرین میں جیس پراشک اور آج میں آپ کے لیے ایک خاص ویڈیو بنا رہا ہوں بے شک اس کو لائک کریں یا نہ کریں لیکن جو بات میں کرنے والا ہوں یہ خدا کے کلام سے ہے اس کو غور سے سنیں اور ضرور سمجھیں کیونکہ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں میں نے پروفیسر ٹونی ویلیم صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ مرنے والے کے لیے دعا نہیں کر سکتے یہ بات ٹونی ویلیم صاحب نے کہی تھی اور میں نے انہیں کہا کہ آپ کلام مقدس میں سے مجھے ایک بھی حوالہ ایسا دکھا دیں جس میں مرہومین کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ منع کیا گیا ہو اور پھر میں نے یہ بھی کہا نہ تو یسو مسی نے کسی کو کہا کہ مرہومین کے لیے دعا نہ کرو نہ اس کے شگردوں نے کہا نہ کلام مقدس میں لکھا ہے اور نہ یہ کوئی روایت ہمیں بتاتی ہے تو انہوں نے ایک اور نکتہ لے کر ویڈیو بنا ڈالی جس میں انہوں نے کہا لیکن کیا ہماری دعا سے کوئی شخص نجات پاسکتا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں تو ہمارے خیال میں نجات بڑی سستی چیز ہے کیا ہماری دعا سے کسی کو نجات مل سکتی ہے تو یہ بے شک انہوں نے میرے سوال کا جواب تو نہیں دیا جو میں نے انہیں کہا تھا لیکن انہوں نے دبے لفظوں میں یہ کہہ کے کہ کئی حضرات نے مجھ سے یہ کوئیسٹن پوچھا یا میری ویڈیو پر بات کی تو آج انہوں نے ایک ہمارے لیے نیا سوال جو ہے وہ پیش کر دیا کہ کیا ہماری دعا سے کسی کو نجات مل سکتی ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں نجات حاصل کرنے کے لیے کسی کی دعا کی کیا ضرورت ہے ہم تو جب مریں گے تو مسیح کے پاس جائیں گے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہر مسیح جو مرتا ہے وہ اگر سیدھا جنت میں ہی چلا جاتا ہے تو پھر خداوند یسو مسیح نے متی پچیس باب میں روز قیامت کا جو ذکر کیا ہے اس کے کیا مانی بنتے ہیں میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر روز قیامت ہے ہی نہیں سارے ہم مسیح کے پاس ہی چلے جائیں گے کوئی انصاف کا دن ہی نہیں کوئی روز محشر ہی نہیں تو پھر متیس پچیس باب اس کی کتیس آیت میں یہ کیا لکھا ہے تو کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں مقدس متی اس کا پچیس باب اس کی اکتیس سے تیتیسویں آیت تک جب ابن انسان اپنے جلال میں آئے گا اور تمام فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے تب وہ اپنے تکت جلالی پر بیٹھے گا اور تمام قومیں اس کے حضور جمع ہوں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جس طرح چپان بیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے اور بیڑوں کو اپنے دائیں اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو روز محشر ہے یہ جو روز قیامت ہے تو پھر اس دن کن کا انصاف ہوگا جب ہم سارے ہی مسیح کے پاس چلے جائیں گے سارے ہی جنت میں چلے جائیں گے تو پھر اس روز کس کا انصاف ہوگا جو اگلی بات آپ نے کی ہے کہ کیا ہماری دعا سے کسی کو نجات مل سکتی ہے تو پروفیسر صاحب میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا اور میں یہ ویڈیو اس لیے بھی نہیں بنایا بنا رہا کہ ضرور یہ بہت مشہور ہو اس کو لوگ لائک کریں سبسکرائب کریں اس لیے نہیں بنا رہا ہوں اس لیے بنا رہا ہوں کہ لوگ کلام مقدس کو سیکھیں آپ نے جو بات کی ہے کہ کیا ہماری دعا سے کوئی نجات حاصل کر سکتا ہے تو میں کلام مقدس میں سے آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ پلوس رسول نے اپنے ایک ہم خدمت اپنے ایک شاگیت کے لیے دعا کی اس کا ایک شاگیت تھا انس فرس جس کا ذکر تمہتاؤس کے نام دوسرا خط اس کی سولہ آیت سے اٹھارہ آیت تک ہے آپ سنیں غور کریں کہ پلوس رسول نے اپنے اس شاگیت کے لیے دعا کی ہے کہ نہیں کی اور کس مقصد کے لیے کی ہے ذرا ان عیاد پر غور کریں اور جو میری ویڈیو سن رہے ہیں وہ بھی غور کریں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ پروفیسر ٹونی ویلیم صاحب درست کہتے ہیں یا خدا کا کلام درست کہتا ہے خداون انس فرس کے گرانے پر رحم کرے کیونکہ اس نے بہت دفعہ مجھے تازہ دم کیا اور میری جنزیر سے شرمندہ نہ ہوا بلکہ اس نے رومہ میں آ کر مجھے کوشش سے ڈونڈا اور پا لیا خداوند اسے یہ بکشے کہ اس دن خدا کا رحم اس پر ہو یہاں گھوڑ کریں خداوند اسے یہ بکشے کہ اس دن کہ اس دن خدا کا رحم اس پر ہو اور جو اس نے افسس میں میری خدمت گزاری کی تو اسے خوب جانتا ہے غور طرف بات یہ ہے کہ آیت نمبر ڈھارہ میں یہ بات صاف لکھی ہوئی ہے کہ پلوس رسول نے یہ جو بات کی ہے کہ خداوند اسے یہ بکشے کہ اس دن خداوند کا رحم اس پر ہو تو یہ روزے قیامت کی بات کی گئی ہے کہ اس دن انس فرز کو خدا بکشے تو اگر پلوس رسول دعا کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کسی کے لئے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا بھی اس تک پہنچتی ہے کیونکہ جب رسول نے ہمیں یہ بات سکھا دی ہے کلام مقدس نے ہمیں یہ بات سکھا دی ہے تو پھر میں اور آپ کیوں اور راستے کا چناؤ کرتے ہیں خداوند آپ سب کو جو اس ویڈیو کو سنیں گے مجھے اور آپ کو ڈیروں برکتیں اتا کریں گوڈ بیس یو مجھے اور آپ کو اتا کریں گوڈ بیسی کا بہت سکھا دی ہے